نمسکہ دوستو پھر ایک بار سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں وارنٹ کے بارے میں دوستو وارنٹ کا نام آتے ہی کسی بھی وقتی کے دل میں ایک درسہ آ جاتا ہے کہ وارنٹ ہمارے اگینسٹ یا کسی بھی چیز کا اگینسٹ وارنٹ ایشو ہو گیا تو پولیس آ کر ہمیں ارسٹ کر لے گی یا وارنٹ کا اصلیت میں مطلب کیا ہوتا ہے وارنٹ کب کسی کا اگینسٹ ایشو کیا جاتا ہے اور وارنٹ حقیقت میں کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں سب بتاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکہ دوستو میں برندے ورما آپ کا لیگل ایڈوائزر آج پھر ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا وارنٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو وہ سبھی سٹوڈنٹس جو اپنی لیگل کی تیاری کرتے ہیں یا پھر وہ ایڈوکیٹس جو ابھی ریسنٹ میں انہوں نے اپنی ایڈوکیسی کمپلیٹ کی ہے وہ جان لے کہ وارنٹ کے بارے میں سی آر پی سی کے سیکشن ستر سے لے کے اکیاسی تک کے اندر پرافدان میں بتایا گیا ہے اس کے بارے وہاں سے آپ اسٹیڈی کر سکتے ہیں دوستو وارنٹ ہوتا کیا ہے وارنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ادھکار پتر ادھکار پتر کا مطلب کہ کسی کو کورٹ نے ادھکار دیا کہ آپ جائیے اس ویقتی کو لے کر آئیے یا پھر وہ ڈاکیمنٹس جو چاہیے کورٹ کو ان ڈاکیمنٹس کو لے کر آئیے یا پھر کوئی سرچ وارنٹ بھی ہو سکتا ہے ایسے کئی الگ الگ طرح کے وارنٹس ہوتے ہیں وارنٹ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ جائیں گے اور اس ویقتی کو ارسٹ کر لیں گے اب یہ جو وارنٹ ہوتا ہے وارنٹ کب تک استطیق میں رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وارنٹ جب تک استطیق میں رہے گا جب تک اس کو ایکزیکیوٹ نہ کر دیا جائے مان لیجئے کسی ویقتی کے نام پر کوئی وارنٹ ایشو ہوا جب تک وہ ویقتی ارسٹ نہیں ہو جاتا تب تک وہ چاہے وہ اس کے لیے ایک سال دو سال پانچ سال دس سال بھی لگ سکتے ہیں پر وہ جب تک استطیق میں رہے گا جب تک اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر دیا جائے گا یا پھر جن جد صاحب نے مجسٹریٹ صاحب نے اس وارنٹ کو ایشو کیا ہے جب تک کہ وہ اس کو کینسل نہیں کر دیتے تب تک وہ وارنٹ استطیق میں رہے گا پر ایسا سممنز میں نہیں ہوتا سممنز کی بھی بات کریں سممنز پر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے سب کچھ اس کے بارے میں بھی سممنز تب تک استطیق میں رہے گا جب تک کہ نردھاری دیٹ جس دیٹ پر اس ویقتی کو بلا گیا ہے جب تک وہ ڈیٹ نشچے نہیں ہو جاتی مطلب کی مان لیجے کسی وقتی کے لیے ایک سممنز ایشو کر دیا گیا کہ فلاں ڈیٹ کو اس کو آنا ہے اور اس کوٹ کی ڈیٹ پر جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو تب تک ہی سممنز کی ویلیو رہتی ہے یا وہ نہیں پوچھتا ہے تب تک یہ سممنز کی ویلیو رہتی ہے تو دوستو آپ کے اگینسٹ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا وارنٹ اگر ایشو ہوتا ہے وارنٹ بھی الگے طرح کے ہوتے ہیں یا پھر بیلیبل یا نون بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں گھبرانی کیسے میں بلکل ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ کے جان کر وکیل صاحب ہیں یا کوئی بھی جو لیگل ایکسپرٹ یا لیگل کی تھوڑی سی نالیج رکھتا ہے قانونی جان کر رکھتا ہے آپ اس دا کے بات کریں وہ آپ کو بلکل صحیح صلاح دے گا پر آپ گھبرا جاتے ہیں اسی میں جا کر کچھ لوگ آپ کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور گھبراہٹ میں کئی انسان کئی طرح گلتیاں کر دیتا ہے اگر آپ کے بھی اگینسٹ کوئی وارنٹ ایسٹو ہوا ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی قانونی صلاح آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں دیئے کے نمبریں وٹس ایپ کریں یا ہمیں انسٹاگرام یا فیس بوپ فالو کریں تاکہ ہم اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکیں اور آپ چاہتے ہو سممنس اور نون بیلیبل وارنٹ کے بارے میں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو میں محیط کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نے جانا ہوگا وارنٹ کے بارے میں اور پھر بھی کوئی کسی طرح کی ڈیٹیل جانکاری آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو تو ہمارے چلیل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھلیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لگل ایویرنس کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے کر آسکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو دنے واد ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے